جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے جس کے اخلاق پر قسمیں کھاتا ہے جس کی صفائش پیش کرنے کے لئے خود آگے بڑھتا ہے نبی کو موقع نہیں دیتا ہے خود آگے بڑھتا ہے خود آگے تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے اللہ جواب دینے کے لئے آگے کہنے والوں نے کہا جدوگر کہنے والوں نے کہا شاعر ساحر میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے نا ساعر ہے نا جادوگر ہے میرا حبیب ہے میرا رسول ہے ایک طرف یہ مقام ہیں ایک طرف یہ مقام ہیں کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو اور خود کہتا ہے دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے میں نے تجھے راضی کرنا ہے ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فكان والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غضا فما ينتق عن الهوى انهو الا وحی يوحى علمه شديد القواذ مرة فاستوى فهو بالافق الاعلى ثم دناء فتدلى فكان قاب قوسين او ادناء فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآه افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَكْشَ السِدْرَةَ مَا يَغْشَ مَا زَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَآهَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتایا جا رہا ہے ایک طرف عَسَا اَنْ يَبْعَفَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا مقام محمود بتایا جا رہا ہے ایک طرف یا ایہ المزمل لارڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرف یا ایہ المدفر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے اِنَّ نَاشِعَةَ اللَّيْلِ هِيَ شَدُّ وَطْعًا وَأَخْمَ مُقِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُلُّهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمینی کا ذکر کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے وَالَّذِينَ مَعَاهُ أَشِدَّاؤ وَلِلْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُقْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضْوَانَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُجُودِ ذَيْلِكَ مَثْلَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَمَثْلَهُمْ فِي الْإِنجِيلِ کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا سب جنتی ہیں کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا گیا جنت جنت اس کے لیے واجب ہو گئی میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے سامنے لوگ تھے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو صحابہ نے یوں دیکھا کہا کذا نحشر یوم القیامہ قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا آپ نے کہا میدان معاشر میں چلوں گا براک پہ سوار ہو کر اور بلال حبشی میرے آگے سرخوں اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا سینے کے قریب کیا علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے راضی ہو حسنی رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے تلہا زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک تلہا ایک زبیر ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے صلح حدیہ میں میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا راضی ہو گیا نہ تورات کی قسم اٹھائی نہ زبور کی نہ انجیل کی قرآن کی قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید قاف والقرآن المجید آپ کی آنکھوں کا ذکر لا تمدن عینیک آپ کے چہرے کا ذکر فول وجہک شطل المسجد الحرام آپ کی زبان کا ذکر لا تحرک بھی لسانک آپ کے ہاتھ کا ذکر لا تجعل یدک مغلولا آپ کی گردن کا ذکر علا عنق خوا آپ کے سینہ مبارک کا ذکر آپ کی کمر کا ذکر آپ کی کمر کا ذکر اللذی انقضہ ظہرک آپ کے دل کا ذکر على قلبک على قلبک پورے وجود کو میرا رب ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے آپ کے اندر کے غم کا ذکر فلا تذهب نفسک علیہم حسرات آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر لعلک باخن نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنو بہاد الحدیث اصفہ اندر کی کیفیت باہر کے آزاؤ جوارے کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی لعم رک تیری جان کی قسم تیری زندگی کی قسم کسی نبی کی قسم نے اٹھائی اپنے حبیب کی قسم اٹھائی آپ کی زندگی کی قسم سبحان اللذی اسرہ بعبدہی لیلہ زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان پہلے پہ آدم ملے دوسرے پہ یہیہ زکریہ عیسیٰ ملے تیسرے پہ یوسف ملے چوتھے پہ ادریس ملے پانچوان پہ حارون ملے چھٹے پہ موسیٰ ملے ساتوان پہ ابراہیم ملے اور پھر سارے نبی پیشے رہے گا اور صدرت المنتحہ پر جبریل بھی پیشے رہے گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بھولایا کیسے بھولایا اللہ جانے محبوب جانے پھر ارش کے دروازے کھلے پھر ارش پہ قدم آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے ارش کے اوپر وہ محمد الرسول اللہ ہے وہ کون ہے جسے میں نے بھولایا تم نے بھولایا وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا خلیل کہا کلین کہا جسے میرے اللہ نے طاہہ کہا یاسین کہا اسے میں نے زندگی سے نکالا جسم سے نکالا کربار سے نکالا جوب سے نکالا معاشرت سے نکالا اخلاق سے نکالا یہ کون ہے یہ ماحی ہے یہ حاشر ہے یہ عاقب ہے یہ فاتح ہے یہ ابو القاسم ہے یہ اللہ ہے یہ یاسین ہے یہ مزمل ہے یہ مدفر ہے یہ شاہد ہے مبشر ہے نظیر ہے داعی اللہ ہے سراج منوئر ہے یہ مجتبا ہے یہ مرتدا ہے یہ مصطفیٰ ہے یہ ناصر ہے منصور ہے یہ راشد ہے یہ رشید ہے یہ عربی ہے یہ حاشمی ہے یہ ابتحی ہے یہ مکی ہے یہ مدنی ہے یہ مہاجر ہے یہ امام الانبیاء ہے یہ رحمت للعالمین ہے یہ جنت کی چابی کا مالک ہے یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے یہ کائنات کا حادی اور رہبر ہے یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السکین فلباسه والبر شعاره والحق منطقه والعف والمعروف خلقه والعدل سیرته والعدل سیرته والہداء امامه احمد اسمه والاسلام ملته پتہ نہیں کہا سے حدیث مجھے پرانی پتیس سال پرانی پڑیو یاد آگئی یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا وہ تو حبیب ہے وہ تو حبیب ہے یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا جس کا دین اسلام ہوگا ہدایت کا وہ امام ہوگا حق اس کی زبان ہوگی عدل اس کی زندگی ہوگی اس کی زندگی ہوگی معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے توازو آج ہی اس کا لباس ہوگا توازو آج ہی اس کا لباس ہوگا وہ کل کائنات کا امام ہوگا اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی بہروں کو کان ملیں گے گمراہوں کو ہدایت ملے گی جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے مو قبیل قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی یہا محمد بن عبداللہ بن عبد المتلیب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوک بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يخربی بن يحزن بن یلعر بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناہذ بن زارر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سرول بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام ہاں ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئی امت